بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کے اے فوڈز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج گلاب کی پتیوں اور مالٹے کی چھلکوں سے پاودر بناوں گی جیسے کہ آپ جانتے ہیں موسم جانے والا ہے مالٹوں کا کم ہی ٹائم رہ گیا ہے تو اگر ہم ان کے چھلکوں کا پاودر بنا کر رکھ لیں تو یہ بہت ساری ہمارے کام آتا ہے مختلف شربت بنانے میں بھی ہم ایسینس کی طور پر اس کا یوز کر سکتے ہیں گلاب کی پتیوں کا بھی ایسینس کی طور پر یوز کر سکتے ہیں شربت میں اور مختلف ڈیزرٹ بنا کر ان میں بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو مالٹے کے چھلکوں کا پاودر ہے اسے ہم کافی ساری بیوٹی چپس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایسینس کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس ہمیشہ کے طرح ریکویسٹ کروں گے آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک سرور کرجئے گا چینل پر آپ نہیں ہوئے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل وٹن کلیک کرنا بھی بالکل نہیں بولیے گا تاکہ میری اس طرح کی ہر یوزفل ویڈیو آپ کو ہمیشہ وقت پر دیکھنے کو ملتی رہے ہمیں مالٹے کے چھلکے چاہیے ہوں گے مالٹوں کا جوز تو گھر میں بنتا ہی ہے تو بس جب جوز بنائیں تو چھلکوں کو ضائع کرنے کی بجائے اس طرح سے یوز کر سکتی ہیں کیونکہ ان کا موسم جانے والا ہے تو انہیں آپ پھینکنے کی بجائے ڈرائی کر کے رکھ لیجئے کافی ساری چیزوں میں ایسنس کے طور پر یوز کر سکتی ہیں بیوٹی ٹپس میں کافی زیادہ کام آتا ہے سکن کے لیے بہت ہی زبردست ہوتے ہیں ویٹامین سے یہ بھرپور ہوتے ہیں ان کا پاورڈر آپ فیس پر اگر سات دن ریگولر لگائیں بیسن کے ساتھ مکس کر کے تو دیکھتے ہی دیکھتے رنگت نکھر جاتی ہے اور ایک گلو آ جاتا ہے سکن میں تو بس اس کے اندر کا پارٹ جو اورنج اور وائٹ ہے وہ الگ کر لینا ہے اور اس طرح سے یہ خالی صاف شفاف ہو گئے ہیں مالٹے کے چھلکے پھر ان کو باریک باریک سا کٹ کر لیں گے اچھا انہیں ایسے بھی خوش کیے جاتے ہیں یہ آپ کو پنسار سے خوش کیاوے مل بھی جاتے ہیں لیکن جب آپ باہر سے لیں تو آپ دیکھیں کہ وہ بلکل کلین نہیں ہوتے ہیں وہ صفائی سے ان کو ہائیجینک طریقے سے ڈرائی نہیں کیا ہوتا ہے اور صاف بھی نہیں ہوتے ہیں تو گھر میں ہم انہیں ہائیجینک طریقے سے بہت ہی اچھی طرح سے صاف کر کے واش کر کے ڈرائی کر سکتے ہیں یہ سارے کٹ ہو چکی ہیں اس طرح باریک کٹ کی ہوئے کم ٹائم میں ایزیلی ڈرائی ہو جائیں گے اور ان کو پر کوئی زیادہ ٹائم پڑے رہنے سے گرد یا مکھیاں مغیرہ جو آ جاتی ہیں وہ بھی خجہ نہیں ہوگا تو اب آتے ہیں گلاب کی پتیوں کی طرف گلاب کی پتیاں اس طرح سے تازہ لے لیجی یہ بھی آپ کو پنسار سٹور سے مل تو جاتی ہیں لیکن وہ بھی ہائیجینک طریقے سے کیونکہ نہیں بنا ہوتا ہے ہم گھر میں اسے صاف شفاف بنا سکتے ہیں تو بس اس طرح سے تازہ گلاب کی پتیاں لے کر اس کے اندر سے سب سے پہلے ڈنٹل الگ کر لیں گے ہم تو یہ پاورڈر بھی ہمارے ایک تو بیوٹی میں بھی کام آتا ہے اسے روز جیلی بنا سکتے ہیں روز گریم بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اسے روز شربت بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف روز فلیور کے جو ڈیزرٹ آپ بنائیں اس میں بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں شربت میں آپ تھوڑا سا اس کو ڈال دیں گلاب کی بہت ہی پیاری سی خوشبو آئے گی شربت کے اندر سے تو انہیں اس طرح سے پانی میں ڈال کے واش کر لینا ہے جن طرح سے ہم پالک واش کرتے ہیں تو اس کا جتنا بھی ڈسٹ بغیرہ یا جو بھی اس کے اندر سے کچرا ہوگا وہ سارا نیچے بیٹھ جائے گا پانی میں اور پتیاں روز پیٹلز صاف شفاف ہو جائیں گی اب ٹائم ہے انہیں ڈرائے کرنے کا اب یہاں میں انہیں دھوپ میں اس لیے خوشب کر رہی ہوں کہ یہ دھوپ آج کل تھوڑی سی ٹھنڈی اور ہلکی ہے تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک گھنٹے میں ہی اسے دھوپ میں خوش کر لیں گے لیکن گرمیاں ہے اگر دھوپ تیز ہے تب آپ نے اسے سائے میں خوش کرنا ہے دھوپ میں خوش نہیں کرنا تو ابھی آج کل دھوپ کیونکہ اتنی زیادہ تیز نہیں ہے تو یہ بہت ہی آرام سے ایک گھنٹے کے اندر یا دو گھنٹے میں یہ ڈرائے ہو جائیں گے یہاں پر یہ دونوں ہی چیزیں ڈرائے ہو چکی ہیں مالٹے کے چھلکے اور گلاب کی پتیاں بہت ہی خوبصورت صاف شفاف یہ ڈرائے ہوئی ہیں اس کا کلر آپ دیکھیں کتنا فریش اورنج ہے ڈرائے ہونے کے بعد بھی یہ گرانڈر میں ڈال کے گرانڈ کر لیجئے باریک صفوف تیار ہو جائے گا یہ اور کلر دیکھیں بہت خوبصورت ہے اور خوش پو بھی اس کی فریش مالٹے والی ابھی بھی آ رہی ہے تو بس اسے دو حصوں میں کر کے اسے میں پیس لوں گی باریک کر کے اسی طرح آپ اس کو گرانڈر میں ڈال کر باریک پیس سکتے ہیں تو بس یہاں پر پارڈر تیار ہو چکا ہے کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا اور خوش پو تو پوچھئے ہی نا بہت ہی خوبصورت خوش پو آ رہی ہے بہت زبردست اسے آپ جب ٹینگ بنائیں تو ٹینگ میں ایک زیادہ فلیور دینے کے لیے زیادہ تیز خوش پو دینے کے لیے بھی آپ اس کا یوز کر سکتی ہیں اور مختلف اورنج کے جتنی بھی چیزیں کھانے پینے کے آپ بنائیں ان میں آپ اس کو اورنج فلیور دینے کے لیے اس کا یوز کر سکتی ہیں اور فیس کے لیے تو آپ اسے اپٹر بنانے میں یوز کریں فیس پہ لگانے کے لیے یوز کریں اس کا فیس پیک بنائیں کلنزنگ کا کام کرتا ہے فیس کریم بنا سکتے ہیں فیس واش بنا سکتے ہیں اب آتے ہیں روز پیٹرل کی طرف کتنا خوبصورت ان کا بھی کلر ہے پنسار سے جو آپ لیتے ہیں وہ کہیں سے لگی نہیں رہوتا کہ گلاب ہے اتنا خراب اس کا کلر ہو چکا بہت ہے تو گھر کا بنا ہوا چیز جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا ہم ہائیجینک طریقے سے صاف شفاف صاف سترا کام کر کے کرتے ہیں تو ہمیں خود بھی تسلیح ہوتی ہے کہ ایک بہترین اور صاف ستری چیز ہم یوز کر رہے ہیں تو بس اس کو بھی اسی طرح سے پیچ لینا ہے بہت زیادہ باریک صفوف چاہیے اگر آپ کو تو آپ اسی ایک دفعہ چھلنی میں ڈال کر چھان سکتے ہیں تو آپ کے پاس اور بھی زیادہ باریک صفوف ان دونوں چیزوں کا تیار ہو جائے گا اب یہ تھوڑے سے چھلکیں میں نے ایسے بچا لیئے ہیں یہ چھلکیں آپ زردہ وغیرہ بنانے میں مٹا سکتے ہیں متنجن بنانے میں یوز ہوتے ہیں ان کی خوشبوہ بہت اچھی لگتی ہے متنجن یا زردہ میں تو اسی طرح میں نے کچھ گلاب کی جو ثابت پتیاں ہیں وہ بھی بچا لیئے تاکہ انہیں بھی کسی نہ کسی یوز میں میں لا سکوں تو اس طرح آپ اسے مزید باریک صفوف چاہیے تو چھلنی کے حد سے آپ اس کو چھاند سکتے ہیں بلکل باریک صفوف الگ ہو جائے گا جو تھوڑا سا موٹا ہوگا جو چھلنی میں رہ جائے گا اسی آپ دوبارہ سے پی سکتی ہیں تو کتنے خوبصورت کلر اور کتنے خوبصورت خوشبو کا ہوم میڈ ہمارا اورنچ پیل پاورڈر اور روز پیچل پاورڈر ریڈی ہو گیا ہے گھر کا بنا ہوا صاف شفاف مختلف ریسپیز میں یوز کیجئے یا اپنے فیس کی بیوٹی کے لیے یوز کیجئے اسی بھی کانچ کی باٹل میں ڈال کر ان دونوں چیزوں کا آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اگلا سیزن آنے تک یہ اسی طرف فریش رہیں گے اور خوشبودار رہے گا یہ پاورڈر امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں جب آپ پنسار سے ملتے کے خوش کی ہوئے چھلکے لے کر آتے ہیں تو ان کا کلر ایسا نہیں ہوتا ہے وہ بہت میلے سے ہوتے ہیں اور صاف اور ہائیجینک تریگے سے ڈرائر نہیں کی ہوتے ہیں تو بس اب ان کا پاورڈر بنانا شروع کرتے ہیں